بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آئیں جی اپنے آج کے ولاقہ آغاز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بس سارے برطنبائی نکالے ہوئے تھے ان کو میں صفائی کر رہی تھی کچن کے کیبن صاف کر رہی تھی اور برطنوں والی علماریاں بھی صاف کر رہی تھی جو میری لیونگ روم میں پڑی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ میں واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی آپ لوگ انہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا کہ منتحہ میڈم جو ہے وہ میرے لیے کپڑے دو رہی تھی میری حل پر تو میں بس یہ کیبن صاف کر رہی تھی سارے برطنبائی نکال کے تو ان کو اچھی طرح سے کلین کر کے کیونکہ ہر دو چار مہینے کے بعد ان کو کلین کر کے رکھنا پڑتا ہے حالانکہ یہاں بھی ڈسٹ وغیرہ تو نہیں اتنی ہوتی نہ ہی اتنا گند وغیرہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اچھا ہے چلیں تھوڑی سی سیٹنگ بھی چینج ہو جاتی ہے برطنوں کی اور تھوڑی سی یہ ہے کہ کلیننگ بھی اچھی رہتی ہے اور سب سے مزے کی بات کہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا برطن ہے اور کون سا نہیں ہے جیسے آپ میرے پاس یہ دیکھیں یہ دو جو ہیں میرے پاس بلکل سیم کپ آگئے کیونکہ میں شاپنگ کرنے گئی تھی تو مجھے یہ بڑے پیارے لگے اور میں یہ اپنے لیے ایک لے کے آئی تھی اور اس کے بعد ایک آنٹی ہے میری اور وہ ہمارے گھر آئے ہمیں ملنے کے لیے تو ایک وہ میرے لیے لے آئی تو مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ دونوں سیم سیم ہو گئے ہیں تو ابھی حالانکہ میں نے اپنے بھی کھول کے ان کو یوز میں میں نہیں لے کے آئی کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں لے کے آئی ہوں تو یوز میں لے کے آئوں گی تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کتنے اتفاق کی بات ہے اور ہماری چائز بھی کتنی ملتی جلتی ہے کہ جو میں اپنے لیے کپ لے کے آئی اور وہ میرے گھر آئی مجھے ملنے کے لیے تو وہ بھی سیم ہی لیے تو یہاں پہ بس یہ ساری چیزیں میں ٹائڈی اپ کر کے رکھ رہی تھی ویسے کتنے مزے کی بات ہے کہ جتنے مرضی برتن ہونا ہم عورتیں جو ہیں وہ برتنوں سے ہمارا دیلی نہیں برتا جب بھی جائیں کوئی بھی چیز اچھی نگے نظر آئے تو فوراں سے لے لیتی ہیں کچھ برتن یہ جو ہیں اندر میں نے علماریوں سے نکل لے ہوئے تھے کیونکہ گیسٹ آئے تھے تو کھانا وغیرہ ان کو سرب کرنے کے لیے میں نے اندر سے نکالے تھے تو پھر یہ واش کر کے تو ان کو ڈرائی کرنے کے لیے رات کو میں نے رکھ دیا تھا یہ اب بڑی اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکے ہیں تو ان کو بھی واپس میں اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی ویسے دعوت بھی کسے دی کرنا یا گیسٹ کا آرانا میں کہنی اللہ پاک دی رحمت تے ہوندے ہی نے پر روستوبات جڑا کام کرنا پہند ہے دو دن تے ہیں جی گزر جاندے ایک دن تے پہلے کھانے بنانے اچھتے دعوت ہی گزر جاندے اگلے دن بس برطن سمیٹنے اچھتے تو انہیں گزر جاندے جی میں ہوں انہیں ساری علماری میری حالی ہوئی پی باں باں کر دی سی پی کہ میرے برطن کی دھر گئے میں پھر واپس میں کھا چلو جی انہوں واپس رکھان دا گیا دی باں باں بند ہوئے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو میرے ہیلپر ہیں کہنے کو تو یہ ہیلپر ہیں بیسیکلی میں نے اور جڑا کھلا رہا ہوں دے ایک جگہ تو کام سمیٹ لو نظر مارو دے دجھے پاسے کھلا رہا پہ آن دے او دروں سمیٹ لو دے تیجھے پاسے پہ آن دے بس سارا دن اے خوکوی جی آج کال دے ویسے بھی بچیاں نو مئی دے انڈ تے ویک دیاں چھوٹیاں دیاں نے براک صاحب نو چھوٹیاں جانی آنے تے بس پھر سارا دن میری جڑی دور لگنی کرنی ہے نا اور میں ہی جاننی ہی اللہ پاک جندت نصیب کرے میری امی جاننو او کہندے ہوں دے سی جدوسا نو سمر دیاں چھوٹیاں دی گئی آیا یا ویکنڈ تے سچا تے سنڈے دی چھوٹی ہوں دیا ہی نا تے کہندے ہوں دے سی کہ تسی نا سکول ہی سہی رہن دے ہو توڑیاں ٹیچ رہاں دا ہی اس لے جڑے تو انہوں نا سکول برداش کر دیا نے تے او سوالے اگال سمجھ نہیں آن دی یہی تے ہون سمجھ آن دی یہ کہ واقعی جڑا نا بچے جنہ ٹائم سکول گزار آن دینے نا تے ماں پہ سوکے رہن دینے تے کہا رہا جان نیکے نیکے تھے بند کار وچارے انہیں کبرائے ہوں دینے کہ نال ماں پہ انہوں ہی کبرائے آن دینے تے بس اچانک ہی دوسرے کمرے چوشور دی آواز آنا شروع ہوگی میں کیا پتہ نہیں کی ہو گیا باہر آئے تے دیکھیا تھے ایک سیگل میڈم آئی سی اوہ آکے سے ساڑھی وال دے بیٹھئی کیونکہ اکثر نا ہماری یہ بیک گارڈن کی وال پہ نا پرندے آکے بیٹھتے ہیں اور مجھے پھر تب سے ہوا کہ میں ان کے لیے پانی رکھ دیا کروں اور کھانے کے لیے کچھ رکھ دیا کروں تو میں پھر نا روز ان کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ دیتی ہوں لیکن آج وہ بچارے سیگل سے ڈرتے ہوئے آ نہیں رہے تھے وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے اور آج یہ آئی تھی تو اتنی بڑی سیگل دیکھ کے تو بچوں نے جی شور ہی مچایا ہوا تھا کتنے مزے سے بیٹھ کے یہ کھانا کھا رہی تھی اور میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑا سا ویڈیو کلک بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کھانا تو اس بیچاری نے ہوپ کھایا پیٹ بڑھ کے لیکن جڑائے نے کھلا رہا میرے وستے پایا نا تھلے اوے ہوئے ہوئے میں کہاں بھاہ دی جو میں نے گسا چڑھ دا سی کہ آوے تھے میں دلاکچ سوٹیاں مارا چلیں جی ہیر یہ تو تھی مزاق کی بات اور یہاں بھی اب میں آپ کے ساتھ نیکس ڈے کی روٹین تھوڑی سی شیئر کر رہی ہوں جو کہ صبح کے ٹائم پہ میں بریک فاسٹ بنا رہی تھی اپنا وسیم کا اور بچوں کے لیے بھی اور بریک فاسٹ میں آج ہم لوگ بیگلز کھانے کا ارادہ تھا ہمارا اچھا میرے ساتھ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ میں اگر ہور لگانے لگونگی تو اس کو آن کروں گی تو دیکھوں گی پیچھے پلاگی نہیں میں نے لگایا ہوگا اسی طرح اگر میں کپڑے استری کرنے لگانے لگوں گی تو اس طرح ہی آن کروں گی تو دیکھوں گی پیچھے میں نے پلاگی نہیں لگایا تو میں سوچوں گی یہ آن کیوں نہیں ہو رہی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طرح میں ٹوسٹر میں ویگلز رکھ کے جب ان کو ٹوست کرنے لگی تو میں اس کو بار بار پریس کر رہی ہوں کہ یہ آن کیوں نہیں ہو رہی آن کیوں نہیں ہو رہی تو دیکھا تھے اہدہ وی سوچ پیچھے میں لائے ہی نہیں سی اکثر ہی میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے پھر مجھے بعد میں اتنی حسیاتی ہے کہ پیچھے تھے میں سوچی نہیں لائے تھے انہوں ہی دبائی جا رہی ہیں تو آن کری جا رہی ہیں تو کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہے اس طرح سیم ہوتا ہی ہوگا ضروری نہیں کہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یہاں شاید میرا ہی غیر حاضر دماغ ہوتا ہے چلو کوئی گال نہیں وڈے وڈے شہر آنچ نکے نکے کرائم ہوئی جاندے نے اسی کا نام زندگی ہے تو بہرحال آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلاغ کیسا لگا اور آپ لوگ کس طرح کے میرے ویلاغ ان فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں پھر میں اسی طرح کے بنایا کروں کیونکہ آج کل ویسے تو یہاں پہ سمر ٹائم ہے بچوں کو بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں تو میرے زیادہ جو ویلاغ ہیں وہ باہر کے ہی ہوا کریں گے آوٹنگ وغیرہ کے بچوں کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے لے گئے یا شاپنگ مال وغیرہ میں تو برحال آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کس طرح کے ویلاغ شیئر کیا کروں کیونکہ کوکنگ آج کل میں بہت کم کر رہی ہوں بہت کم اور اس کی وجہ یہی ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کیونکہ مکائل بھی ابھی چھوٹا ہے اور میرا بھی سی سیکشن ہوئے تو اس لیے میں بہت سیمپل سی کوکنگ کر رہی ہوں جو کہ بہت فاسٹ جلدی جلدی ہو جائے اور میرے لیے بھی ایزی ہو یا زیادہ تر ہم لوگ باہر سے ہی کھانا مانگوالیتے ہیں تو آگے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ کوکنگ کی بھی ریسپیز ضرور شیئر کیا کروں گی اور فیل حال آپ کو تو میرے باہر کی ایو لاغ دیکھنے کو آج کل ملا کریں گے تو ویسے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ لوگوں کے بتانے سے ہی آپ لوگوں کے اپریسیشن کرنے سے ہی ہمیں جو ہے حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری تو بس یہاں پہ وسیم کا بریک فاسٹ ریڈی ہو گیا چاہے کے کپ کے ساتھ اچھا جب یہ ابھی میں ویڈیو وائس ریکارڈ کر رہی ہوں تو کپ چائے کا دیکھے تو میرا دل کا رہا ہے آئے ہائے چائے پین نو شام کے ٹائم ہم ادھر حالہ کی طرف آئے تھے تو یہ بنا رہے تھے چپلی کباب اور میں نے کہا چلیں تھوڑا سا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ فل ریسپی تو نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ کافی دنوں سے میں نے ریسپی نہیں ڈالی تو میں بھی آپ لوگ مس کر رہے ہوں تو چلو تھوڑا سارا ویچائیوی مسالہ تڑکے دے پائی دیئے تو برحل میرا اور آپ کا ساتھ آج بس یہی تک کا تھا یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ اسے یہی کہوں گی کہ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اپنا دیر سارا حیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ